حکومت کے اطباقن سنگین حالات سے بچانا مقصود ہے یہ ذمہ داری مجھے میری جماعت پاکستان مسلم لیگ نون اور اتحادی جماعتوں کی جانب سے سوپی گئی ہے میں اپنے قائد جناب محمد نواز شریف دیگر تمام قائدین اور جماعتوں کا تہہ دل سے شکریہ دا کرتا ہوں کہ انہوں نے مجھ پر اپنے مکمل اعتماد کا اظہار کیا اتحادی جماعتوں اور ان کے قائدین کی حمایت ہماری حکومت کے لیے باعث تقویت ہے پاکستان کے عوام نے مطالبہ کیا کہ اس نااہل اور کرپٹ حکومت سے ان کی فوری طور پر جان چھڑائی جائے اپوزیشن کی تمام جماعتوں نے مل کر عوام کے مطالبے پر لبیک کہا اور آئین پاکستان کے تمام جمہوری تقاضے پورے کرتے ہوئے اس تبدیلی کو یقینی بنایا پہلی بار دروازے کھولے گئے پھنانگے نہیں گئے یہ عوام پارلیمنٹ اور آئین کی فتح ہے میرے عزیز اہلِ وطن ہم نے حکومت سنبھالی تو ہر شعبہ تباہی کی داستان سنا رہا تھا تین دہائیوں کی عوامی خدمت کے سفر کے دوران ایسی تواہی میں نے پہلے کبھی نہیں دیکھی جو سابق حکومت اپنے پونے چار سال کی بدترین حکمرانی کے بعد پیچھے چھوڑ گئی یہی وجہ ہے کہ ہم نے پاکستان کو بچانے کا چیلنج قبول کیا حالانکہ یہ حقیقت ہمارے سامنے واضح تھی کہ اس تباہی سے نکلنے اور ملک کو بہتری کے راستے پر گامزن کرنے کے لیے انتک محنت اور وقت درکار ہوگا جہاں گزشتہ دور میں ہونے والی تباہی اور بیانک کرپچن کی انگنت داستانیں موجود ہیں وہیں فسادی ذہن نے معاشرتی تانے بانے کو ادھر کر رکھ دیا ہے ہماری سیاست کے رگ و ریشے میں نفرت کا زہر بھر دیا گیا مادر وطن کی فضاؤں میں انتکام غصے اور بد تہذیبی کی آلودگی پھیلا دی گئی ماضی کے اس دور میں نفرت کی ایک پوری فصل بوئی گئی میرے عزیز اہل وطن اپنے مضموم سیاسی مقاصد کے لیے سفارتی خط کی نام نہات سازش تک گھڑی گئی ایک خطرناک جھوٹ بولا گیا حالانکہ نیشنل سیکیورٹی کمیٹی نے ایک نہیں دو بار پوری وضاعت کے ساتھ کہا کہ ایسی کوئی سازش نہیں ہوئی امریکہ میں ہمارے سفیر نے بھی سازش کی کہانی کو یکسر مسترد کر دیا اس کے باوجود ایک شخص مسلسل جھوٹ بول رہا ہے افسوسناک امر یہ ہے کہ یہ شخص اپنے منفی سیاسی ایجنڈے کی خاطر قومی مفادات اور پاکستان کے سفارتی تعلقات کو نقصان پہچا رہا ہے میرے اہل وطن اگر کوئی شخص یہ سمجھتا ہے کہ اس کا گھمنڈ اور زد دستور پاکستان اور آئینی اداروں کی متفقہ رائے سے زیادہ مقدم ہے تو یہ اس کی بہت بڑی بھول ہے کیونکہ پاکستان آئین کے مطابق چلے گا کسی ایک فرد کی زد سے نہیں میرے بہنوں اور بھائیوں آپ کو یاد ہوگا جب وزیراعظم محمد نواز شریف کے دور میں پاکستان نمائیہ ترقی کر رہا تھا اس ایک شخص نے دھونس دھمکی اور دھرنے کا ڈراما رچایا تھا وہ بھی ایسے وقت میں جب پاکستان کے عظیم دوست چین کے صدر جناب شی جن پنگ سی پیک کا تاریخی معاہدہ کرنے پاکستان تشریف لا رہے تھے لیکن اس شخص کی ہٹ دھرمی اور دھرنے سے یہ اہم ترین معاہدہ تاخیر کا شکار ہو گیا میں واضح کر دینا چاہتا ہوں کہ عوام کی جان و مال کا تحفظ یقینی بنانا حکومت کا فرض اولی ہے اور اس پر کوئی سمجھوتا کیا ہے نہ کریں گے سابق حکومت جن حقائق پر جان بوجھ کر پردہ ڈال رہی ہے وہ حقائق میں آج انہیں یاد دلانا چاہتا ہوں آئیم ایف سے معاہدہ آپ نے کیا ہم نے نہیں ان کی سخت شرائط آپ نے مانی ہم نے نہیں عوام کو مہنگائی کی چکی میں آپ نے پیسا ہم نے نہیں ملک کو اس معاشی دلدل میں آپ نے دسایا ہم نے نہیں ملک کو تاریخ کے بدترین کرز کے نیچے آپ نے دفن کر دیا عالمی اداروں نے گواہی دی کہ ملکی تاریخ میں سب سے زیادہ کرپشن آپ کے دور میں ہوئی ملک میں لوڈ سیڈنگ کے اندھیرے آپ واپس لائے اور آج معیشت کی سانس بند ہوئی ہے تو اس کی ذمہ دار بھی آپ ہیں میرے اہل وطن میری خدمت آپ کے سامنے ہے آپ گواہ ہیں کہ ماضی میں بھی ہم نے مشکل حالات کا کامیابی سے سامنا کیا الحمدللہ ہمارے سامنے صرف اور صرف ایک مقصد ہے کہ وطن عزیز پاکستان کو خوشحال اور ترقی یافتہ یعنی قائد کا پاکستان بنائیں میرے اہلے وطن ہم ہر مشکل فیصلہ کرنے کو تیار ہیں اور ہر ممکن وہ کام کریں جس سے قومی ترقی کا سفر تیزی سے آگے بڑھ سکے نہ اہلی اور کرپشن کی سیاست کا ہمیشہ کے لیے خاتمہ ہو سکے میرے بھائی اور بہنوں ہم نے حکومت سنبھالی تو مہنگائی اروج پر تھی کاروبار روزگار معاشی سرگرمیاں ختم ہو کے رہ گئی تھی ڈالر جو دوہزار اٹھارہ میں ہم ایک سو پندرہ روپے پر چھوڑ کر گئے تھے سابق حکومت کے پونے چار سال کے دوران ڈالر ایک سو نواسی روپے پر پہنچ گیا جس سے ایک طرف مہنگائی کی آگ مزید تیز ہو گئی تو دوسری جانب پاکستان پر کرز کا بوج بھی ناقابل برداشت ہو گیا گزشتہ پونے چار سال میں پاکستان کے کرز میں بیس ہزار ارب روپے سے زیادہ کا اضافہ ہوا جو انیس سو سنتالیس سے دو ہزار اٹھارہ تک اکتر سال میں اب تک کی تمام حکومتوں کی طرف سے لیے جانے والے مجموعی کرز کا اسی فیصد ہے روان مالی سال وفاق کے بجٹ خسارے کا تخمینہ پانچ ہزار چھے سو ارب روپے ہے جو تاریخ کا بلند ترین خسارہ ہے ناہل سابق حکومت نے صرف اسی سال اتنا خسارہ کیا ہے جس کی ماضی میں کوئی مثال نہیں ملتی اس کے مقابلے میں آپ گواہ ہیں کہ وزیراعظم نواز شریف نے اپنے دور حکومت میں لیے گئے کرز سے عوام کو دس ہزار چار سو میگا ووٹ بجلی مہیا کی سڑکوں کا جال بچایا بہترین پبلک ٹرانسپورٹ دی خربوں روپے کے ترقی اور خوشحالی کے منصوبے بنائے اور مہنگائی تاریخ کی کم ترین سطح پر لے کر آئے جب ہم نے اب حکومت سنبھالی تو ملک میں سات ہزار پانچ سو میگا ووٹ کے پاور پلانٹس بند پڑے تھے کیونکہ سابق حکومت نے مجرمانہ غفلت کا مزارہ کرتے ہوئے نہ اندن کا بندوبست کیا اور نہ ہی بروقت بجلی کے کار خانے مرمت کرائے جس کی وجہ سے عوام مہنگی بجلی اور گھنٹوں لوٹ شڑنگ کے عذاب میں مبتلا ہوئے میرے اہل وطن ہم نے دل پر پتھر رکھ کر پٹرولی مسنوات کی قیمتوں میں گزشتہ روز اضافہ کیا ہے یہ فیصلہ ہمیں کیوں اور کن مشکل ترین معاشی حالات میں کرنا پڑا یہ سچائی آپ کے علم ملانا بہت ضروری ہے دنیا میں پٹرول اور ڈیزل کی قیمتیں آسمان کو چھو رہی ہیں تیل پیدا کرنے والے ملکوں سے لے کر ترقی آفتہ ممالک سمیت سب اس شدید معاشی صورتحال سے دو چار ہیں لیکن سابق حکومت نے اپنے سیاسی فائدے کے لیے سبسڈی کا اعلان کر دیا جس کی قومی خزانے میں کوئی گنجائش نہیں تھی ہم نے اپنے سیاسی مفاد کو قومی مفاد پر قربان کرنا قومی فرض جانا کیونکہ یہ فیصلہ پاکستان کو معاشی دوالیہ پن سے بچانے کے لیے ناگزیر تھا اس معاشی بہران میں پاکستان اور اس کے عوام کو ساب کا حکومت نے پسایا ہے آج کا یہ مشکل فیصلہ معیشت کو موجودہ بہران سے نکالنے کی طرف ایک اہم قدم ہے میرے بزرگو بھائی اور بہنوں ہم غریب عوام کو پٹرول اور ڈیزل کی قیمتوں میں اضافے کے بوٹ سے بچانے کے لیے اٹھائیس ارب روپے مہانے سے نئے ریلیف پیکج کا آغاز کر رہے ہیں جس 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 کے تحت فوری طور پر پاکستان کے ایک کروڑ چالیس لاک غریب ترین گھرانوں کو دو ہزار روپے دیے جا رہے ہیں یہ گھرانے ساڑھے آٹھ کروڑ افراد پر مشتمل ہیں جو پاکستان کی کل آبادی کا ایک تہائی حصہ بدتا ہے یہ اس مالی امداد کے علاوہ ہے جو بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کے تحت انہیں پہلے ہی دی جا رہی ہے اور آئندہ مالی سال کے لیے اس ریلیف پیکج کو بجٹ میں شامل کیا جائے گا انشاءاللہ میں نے یوٹلیٹی سٹورز کارپریشن کو ہدایت کی ہے کہ پاکستان بھر میں دس کلو آٹے کا تھیلہ چار سو روپے میں عوام کو فروخت کیا جائے میرے نوجوانوں داخلی محاص کی طرح خارجی محاص پر بھی گزشتہ پونے چار سال پاکستان کے قومی مفادات کے لیے انتہائی محلق ثابت ہوئے ہر مشکل گھڑی میں ساتھ نبھانے والے ساتھ دینے والے پاکستان کے انتہائی قابل اعتماد دوست ممالک کو ناراض کر دیا گیا ساتھ ہم نے ان غلطیوں کی اصلاح اور دو طرف تعلقات کی بھالی کا عمل شروع کر دیا ہے جو آپ کے سامنے ہے ہم پاکستان کے اس اصولی موقف کا پوری قوت سے عادہ کرتے ہیں کہ جنوبی ایشیا میں پائدار امن کے لیے بھارت کی ذمہ داری ہے کہ پانچ اگست دو ہزار انیس کے یک طرفہ اور غیر قانونی اقدامات کو ختم کرے تاکہ با مقصد بات چیت سے جمہ و کشمیر سمیت تمام متنازہ امور کو حل کرنے کی طرف ٹھوس پیش رفت ہو میرے بھائی اور بہنوں ہمارے سامنے دہشت گردی اور بد امنی کی صورت میں ایک اور چیلنج موجود ہے یہ فتنہ بد قسمتی سے دوبارہ سر اٹھا رہا ہے ہم نے صوبوں کے ساتھ مل کر سحافیوں آزادیاں چھیننے والے آمروں میں شمار کیا گیا حکومت سنبھالتے ہی ہم نے سب چپہلے سابق حکومت کے اس مجوزہ منصوبے پاکستان میڈیا ڈیولپنٹ آتھارٹی کو ختم کر دیا جس کا مقصد میڈیا اور اظہار رائے کی ازادیاں چھیننا تھا میرے بھائیوں بہنوں اور نوجوانوں کوئی قوم اندرونی خلفشار پر قابو پائے بغیر ترقی نہیں کر سکتی قوم کی تقسیم اس راستے کی سب سے بڑی رکاوٹ اور اتحاد اور اتفاق اس کے حصول کا واحد ذریعہ ہے آپ کی حکومت نے اس منزل کے حصول کے لیے سیاسی اور گروہی تقسیم سے بالاتر ہو کر عملی اقدامات اٹھانے کا فیصلہ کیا ہے پونے چار سال قبل میں نے بطور قائد حضب اختلاف چارٹر آف ایکانومی یعنی میساک معیشت کی تجویز پیش کی تھی جسے حکارت سے نظر انداز کر دیا گیا یہ وقت کی آواز اور قومی ضرورت ہے اس چارٹر پر اتفاق کے لیے میں تمام سیاسی جماعتوں کے ساتھ مشابرت کا آغاز کر رہا ہوں تا کہ آئندہ کوئی بھی حکمران یا حکومت ذاتی سیاسی مفادات کے لیے قومی معیشت کے ساتھ کھلوار نہ کر سکے اور معاشی تسلزل کو یقینی بنایا جا سکے میرے عزیز اہل وطن بلا شبا مشکلات بے پناہ اور راستہ کانٹوں سے بھرا ہوا ہے لیکن ہمارا بھروسہ اللہ تعالیٰ کی کریم ذات پر ہے جو خلوص نیت سے کام کرنے والوں کی محنت کو ہر گز رائے گاں نہیں فرماتا ہم اس مالک کی رحمتوں کے طلب گار ہیں ہم آپ سے عہد کرتے ہیں کہ مل کر امانت اور دیانت کے ساتھ شبانہ روز محنت کریں گے اور کسی بھی قربانی سے دریغ نہیں کریں گے میں اور میری کابینہ اپنے ہر فیصلے کے لیے آپ کی عدالت میں جواب دے ہوں گے اللہ تعالی ہماری ان پرخلوص کابشوں کو پذیرائی عطا فرمائے آمین میرا پوری قوم خاص طور پر سیاسی مخالفین کے لیے پیغام ہے کہ آئیے ہم سب مل کر پاکستان کو ایک ایسا ملک منا دیں جس میں اختلاف رائے کو دشمنی نہ سمجھا جائے جہاں تنقید کو حوصلے سے برداشت کیا جائے جہاں قومی خدمت ہی سیاست کا اصل میار ہو درسگاہوں کے دروازے کھل جائیں نفرت گاہوں کے در بند ہو جائیں جہاں عورتوں کے حقوق مقدم اقلیتوں کے حقوق محفوظ ہوں جہاں مزدور اور کرسان خوش آل ہوں جہاں مہنگائی بیرزگاری کا خاتمہ رزق کی فروانی اور آسانی ہو جہاں کا عدل باعث فقر ہو جہاں ظلم کا خاتمہ ہو جائے اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو قائد اعظم زندہ باد پاکستان پائندہ باد موسیقی 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 موسیقی